ہلو گائیز تو کیسے ہیں آپ سب لوگ تو ابھی میں آپ کے سامنے آ چکا ہوں گائیز آج بات کریں گے انگلیش کی سٹریٹیجی جے کے ایس ایس بی کے جتنے بھی ایگزامز ہیں آپ کے اپکمنگ ایگزام آنے والے ہیں جیسے آپ کا اگر بات کریں سب سے پہلے فارسٹر کا ایگزام ہے پھر فیمیل سپروائزر کا ایگزام ہے اس کے بعد آپ کا جو ہے جے کے پی ایس ای کا ایگزام ہے جے کے پی کانسٹیبل کا ایگزام ہے نائب تحصیل دار کا ایگزام تو انگلیش پلیز ہے ویری ایمپورٹنٹ رول انگلیش آپ کے لیے جو ہے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے انگلیش کی ویٹے جو ہے وہ بہت زیادہ رہتی ہے جے کے ایس ایس بی کے ایگزامز میں اور اکثر جو ہے وہ لڑکے جو ہے یہاں پہ گلتی کرتے ہیں میں نے دیکھا کہ بہت سارے بچے پورا سلیبس پڑھ کے جائیں گے لیکن انگلیش کو نہیں پڑھیں گے اور انگلیش کو بلیں گے کہ وہاں ہم دیکھ لیں گے اور جن لوگوں نے ایسا سوچا تھا وہاں دیکھ لیں گے vlw کے پیپر میں ان بچوں کو پوچھنا کہ ان کے کتنے کتنے باقس آئے ہیں اور انگلیش کی وجہ سے ان کا سیلیکشن جو ہے وہ نہیں ہوا ہے تو انگلیش is very very important کس طرح سے انگلیش کو cover up کرنا ہے پوری سٹریٹیجی ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ لیکن اس سے پہلے میں نے کمپیوٹر کی سٹریٹیجی کے اوپر ویڈیو ڈال لی ہے اس ویڈیو کو اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ کمپیوٹر کے اوپر جو میں نے سٹریٹیجی بتائی ہے کمپیوٹر کو کس طرح سے cover کرنا ہے اس ویڈیو کو پہلے آپ جائیں اس ویڈیو کو دیکھیں پلی لسٹ میں بنا دوں گا اس کی پوری سٹریٹیجیز کے اوپر تو کمپیوٹر کی ویڈیو آ چکی ہے english کی آج ویڈیو لان رہا ہوں اس کے بعد میں آپ کے لئے جو ہے science کے اوپر ایک ویڈیو لے کے آؤں گا science کو کس طرح سے cover کرنا ہے math کو کس طرح سے cover کرنا ہے reasoning کو کس طرح سے cover کرنا ہے current affairs کو کس طرح سے پڑنا ہے Jank JK کو کیسے cover کرنا ہے باقی JK جو بچہ حادر JK وہ کس طرح سے آپ کو cover کرنا ہے تو ہر ایک portion کے اوپر آپ کے لئے میں ایک الگ ویڈیو لے کے آؤں گا کہ کس طرح سے چیزوں کو آپ کو cover up کرنا ہے different exams کے لیے اور کس طرح سے آپ کو finally selection مل سکتی ہے تو چلیے آپ انگلیش کی strategy کے اوپر جو ہے آگے بڑھیں گے لیکن اس سے پہلے اگر چینل پر پہلی بار آ رہے ہیں تو چینل کو subscribe کر لیں کیونکہ یہ چینل آپ کے لیے important رہنے والا ہے آپ کے آنے والے آپ کمی exams کے لیے اور اس سے بھی زیادہ important ہے آپ کا telegram channel جو بھی میرے پاس material ہوگا study material جو میں relevant سمجھوں گا یا پھر آپ میرے ساتھ کوئی چیز discuss کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے telegram group کو join کر سکتے ہیں جس کا link جو ہے میں description میں ڈال دوں گا وہاں سے آپ ہمارے telegram group کو join کریں وہاں پر آپ گورف شرما کے نام پہ مجھے directly جو ہے DM بھی کر سکتے ہیں direct message آپ کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ کے جو queries ہوں گی ان کا جواب دینے کے لیے میں ہمیشہ جو ہے وہ دیتا بھی ہوں بہت سارے بچے مجھے message کرتے ہیں الگ لگ باتوں پہ تو چلیے guys اب شروع کرتے ہیں English کی strategy کس طرح سے جو ہے وہ رہے گی تو سب سے پہلے دیکھو بہت سارے بچوں نے مجھے یہ پوچھا ہے کہ book کون سی آپ suggest کرتے ہو English کے لیے تو English کے لیے book اگر suggest کرنے کی بات ہے تو Arihant کی بہت ساری books ہیں جن کو آپ market میں جا کے لے سکتے ہو جو آپ کو اچھا لگے میں اگر اپنی بات کروں تو میرے پاس Arihant کی ہی book تھی وہ کچھ انگریزی سیکھو کر کے book تھی اس کو ہی میں نے read کیا تھا اس میں ہنڈی انگلیش دونوں میں دیا ہوا تھا تو مجھے وہ book کافی helpful رہی ہے ہنڈی میں بھی وہاں دیا تھا انگلیش میں بھی دیا تھا تو باقی میں آپ کو بھی یہی suggest کروں گا کہ Arihant کی کوئی book لے سکتے ہو یا پھر اور advance book لینی ہے تو Martin کی book لے سکتے ہو red color کی book ہے Martin کی book ہے تو Martin کی book آپ خرید سکتے ہو لیکن Arihant کی book جو ہے میں best آپ کو suggest کروں گا جکی SSB exams کے لیے کیونکہ آپ بہت بڑی banking کی تیاری یا پھر آپ کوئی high level کے exams کی تیاری نہیں کر رہے ہو کہ آپ کو بڑا انگلیش کو بڑا deeply پڑنا تو انگلیش کے لیے آپ کو میں جکی SSB کے لیے Arihant کی book suggest کروں گا کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں تو یہاں پہ اب ہم دیکھیں گے topic wise دیکھیں گے کہ کون کون سی چیزیں آپ کو زیادہ focus کرنا ہے باقی انگلیش میں ہر چیز important ہے لیکن زیادہ focus کس کے اوپر کرنا ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ سمجھاؤں گا تو سب سے پہلے آپ کو جو چیز اٹھانی ہے انگلیش میں part of speech اور part of speech بھی آپ کو سارے نہیں پڑھنے اس میں بھی میں آپ کو selected بتاؤں گا noun, pronoun, adjective, adverb اور verb یہ پانچ چیزیں آپ نے اپنی سٹرانگ کرنی ہے noun, پھر آپ نے pronoun کو اچھے سے پڑھنا ہے پھر آپ نے adjective کو اچھے سے پڑھنا ہے adjective کے بعد آپ نے adverb کو اچھے سے پڑھنا ہے اور پھر آپ نے verb کو پڑھنا ہے اور ان کے rules ہیں جیسے noun کے لگ بگ 20 rule ہیں pronoun کے 10-15 rule ہوں گے adjective کے کچھ rule ہیں adverb کے کچھ rule ہیں ان کو آپ نے in depth پڑھنا ہے اچھے سے کوئی چیز کی نہیں چھوڑنی ہے مطلب یہ noun, pronoun, adjective, adverb اور verb ان کے اوپر ہی پوری انگلیش آپ کی base ہے اگر یہ آپ کو اچھے سے نہیں آتے ہیں تو آپ انگلیش میں کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے تو یہ پانچ چیزیں پہلے آپ کو اچھے سے سیکھنی ہے اس کے بعد next چیز جو آپ کو سیکھنی ہے وہ ہے tenses اب tenses صرف پڑھ لیے جی میں نے tenses present indefinite کیا ہوتا ہے present continuous کیا ہوتا ہے present perfect کیا ہوتا ہے present perfect continuous کیا ہوتا ہے اور پھر past والے بھی پڑھ لیے future والے بھی پڑھ لیے جی میں نے ایک گھنٹے میں tenses جو ہاں وہ ختم کر دی ہے no آپ کو tenses پڑھنے ہیں جب آپ کو لگے کہ مجھے tenses کی سمجھ آگئی ہے اس کے بعد آپ کو اس کے اوپر MCQ practice کرنی ہے MCQ practice جتنی آپ کرو گے اتنے آپ کے tenses clear ہوتے جائیں گے تو یہ چیزیں آپ کو جو ہے جیسے I کے ساتھ have لگتا ہے یا has لگتا ہے we کے ساتھ have لگتا ہے has لگتا ہے you کے ساتھ have لگتا ہے has لگتا ہے he کے ساتھ has لگتا ہے یا have لگتا ہے تو یہ چیزیں آپ کی تب ہی clear ہوں گی جب آپ نے یہاں پہ s لگے گا یا e s لگے گا یہ چیزیں تب clear ہوں گی جب آپ جو ہے tenses کے اوپر صرف پڑھنے سے نہیں ہوگا جتنے آپ practices کے اوپر لگاؤ گے تینسز کے اوپر اب پریکٹس کہاں سے لگانی ہے یہ بھی چیز میں آپ کو بتاؤں گا آگے آکے کہ پریکٹس آپ کہاں سے لگاؤں گے تینسز کی فیلال تو آپ کو جو ہے گوگل پہ بھی بہت ساری پریکٹس تینسز کے اوپر مل جائے گی لیکن اور بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں سے آپ جو ہے انگلیش کی پریکٹس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کر سکنے ہیں نیکسٹ آپ کے موڈلز موڈلز میں بھی سیم فیناومینا ہے تینسز کے اوپر جیسے میں نے آپ کو بولا کہ سو ایم سی کیو آپ کو پریکٹس کرنا ہے ویسے ہی آپ کو موڈلز پہلے ریڈ کرنے ہیں اس کے بعد لگ بھگ سو ایم سی کیو اس کے اوپر بھی لگانے ہیں تاپکہ آپ کو پتا چلے کہ انگلیش کا مجھے ایم سی کیو کس طرح سے solve کرنا ہے پڑھائی سے ہی صرف چیزیں clear نہیں ہوں گی آپ کو ساتھ ساتھ میں ایم سی کیو کے اوپر بھی فوکس کرنا ہے تو موڈلز کے اوپر بھی آپ کوشش کریں پہلے تو آپ کو theoretical portion ایک دو بار پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے ایم سی کیو پریکٹس پہ آنا اور پھر دوبارہ ایک بار تھیوری کو پڑھنا ہے تب جا کے آپ کی چیزیں جو ہے clear ہوں گی articles articles میں بہت زیادہ آپ کو focus رکھنا ہے no article کے اوپر no article جو ہے وہ جو ہے آپ کو ہمیشہ فساتا ہے paper میں paper میں ایک option آپ کو a دیا ہوگا دوسرا and دیا ہوگا چوتھا no article ہوگا اور بہت سارے بچے no article جو ہیں وہ اس میں فس جاتے ہیں تو article ہیں بہت آسان لیکن اس کے بھی کچھ rules ہیں ان rules کو آپ کو read کرنا ہے اور جب rules آپ read کرلوگے اس کے بعد اس کے اوپر بھی آپ کو 100 plus mcq practice جو ہے وہ کر لینا ہے یہ میں آپ کو جو ہے سیدھے سیدھے بتا رہا ہوں تو arie hant کی ایک book آتی ہے arie hant کی ایک book آتی ہے جس میں بہت ساری practice جو ہے وہ دی ہوئی ہے آپ کی mcq practice mcq type میں نہیں ہے وہ philip کی farm میں ہے تو philip کی farm میں بہت ساری practice جو ہے وہ دی ہے آپ کے tenses دیئے ہیں models دیئے ہیں articles دیئے ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ practice ہے تو arie hant کی english والی book جو ہے practice book جو ہے آپ لے سکتے ہیں اس کے اوپر کافی practice جو ہے وہ دی ہوئی ہے تو articles کے اوپر بھی پہلے rules پڑھو اور پھر so plus philips اگر آپ لگا دو گے articles کے question لگا دو گے دو آپ کا کام جو ہے ہو جائے گا preposition is very very important preposition کے اوپر jkss b کافی جو ہے وہ question پوچھتی ابھی جتنے بھی exam ہو رہے ہیں preposition کے اوپر question آ رہے ہیں تو preposition بھی پہلے آپ کو rules پڑھنے ہیں کی in کہا لگتا ہے into کہا لگتا ہے between کہا لگتا ہے among کہا لگتا ہے یہ چیزیں آپ کو پہلے read کرنی ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے preposition کے اوپر آپ mcq لگائیں کیونکہ mcq لگانے کا فائدہ یہ ہے کہ جتنی بھی important چیزیں ہیں جو actual paper میں پوچھی جاتی ہیں وہ آپ کی mcq میں cover ہو جاتی ہیں صرف theory پڑھنے سے آپ کی چیزیں clear نہیں ہوں گی mcq practice is very very important next آپ کا active passive wise active passive wise کے بھی آپ کے rules ہیں اور active passive بہت easy چیز ہے یہ کوئی زیادہ difficult نہیں ہے تو جتنے بھی rules ہیں اگر آپ کو active passes آپ کو تب آئیں گے جب آپ کو tenses clear ہوں گے تو میں آپ کو بتا دوں یہ دو چیزیں آپ نہیں کر سکتے ہو active passive اور narration جس کا ہر exam میں ایک question جو ہے وہ definitely آتا ہے ایک narration سے اور ایک active passive میں سے لیکن یہ دو چیزیں آپ کو تب آئیں گی جب آپ کے tenses پہ اچھی پکڑ ہوگی تو tenses اگر آپ اچھے سے clear کرو گے تو اس کے بعد ہی آپ active passive اور narration کو جو ہے وہ اچھے سے cover up کر سکتے ہو اگر آپ کے tense clear ہیں تو active passive اور narration جو ہے آپ کے لئے آسان چیز ہے یہ زیادہ difficult نہیں ہے تو اس میں آپ کو زیادہ mcq practice لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو rule اچھے سے clear تو وہاں سے ان کو clear کر دو گے تو آپ کو چیزیں سمجھ آئی ہوں گے لیکن ہر ایک rule کے اوپر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 20 سے 25 sentence آپ کو practice کرنے تو یہ strategy کے ساتھ آپ چلو گے تو آپ جو ہے اچھے سے انگلیش کو cover up کر پاؤ گے next جو چیز پوچھی جاتی انگلیش میں انٹانیوم سنانیوم اور idiom phrases اس کے لئے ssc serial کی ایک book آتی ہے black book کر کے black book کر کے ایک book آتی ہے ssc serial کی میں وہی book پڑی تھی jk ssb کے لئے اور میں guarantee دیتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا انٹانیوم سنانیوم اور idiom phrase نہیں ہے جو اس book سے باہر ہے اگر آپ اس book کو کر لیتے ہو تو میں guarantee دیتا Pir بھی b بی بی ڈی بی آ بی آ بی بی ڈی ہ بی ڈی بی بی اگر بی 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 انٹو ٹونٹی ہے ہر پیپر میں جو ہے بیس کوشن آئے ہوں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہزار کوشن آپ کا جو ہے وہ پریکٹس ہو جائے گا ہزار کوشن آپ کا جو ہے جکے ایس ایس بی کا انگلیش کا پریکٹس ہو جائے گا کیوں کرنا ہے جی ہزار کوشن پریکٹس کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کی انگلیش کا پیپر جب آپ پریکٹس کرو گے وہ تب ہی پریکٹس ہوں گے جیسے آپ کے جمبلد sentences آتے ہیں چار پانچ آپ کو لائنیں دی جائیں گے اور اس کو بول جائے گا کہ arrange کیجئے تو اس کی پریکٹس آپ کو کوئی الگ بک نہیں خریدی دی ہے وہ آپ کو پریویس ایر پیپر سے ہی پریکٹس ہو جائیں گے جیسے آپ کے پیسیج ہوتے ہیں بیچ میں پیسیج آتے ہیں تو پیسیج بھی آپ کے انگلیش کے جو پریویس ایر پیپر سے ہیں وہاں سے آپ کے جتنے بھی ہوں گے وہ پریکٹس ہو جائیں گے تو پچاس پیپر آپ کو لگانے ہیں انگلیش کے ہر دن اگر آپ دو پیپر لگاتے ہیں مطلب چالیس کوششن انگلیس کے تو آپ جو ہے پچاس پیپر پچیس دن میں کمپلیٹ کر دوگے مطلب ایک مہینے میں آپ انگلیس کے پریویس ایر پچاس پیپر کر لوگے اور آپ کا لیول کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں گے اتنا زیادہ لیول بڑھ جائے گا کہ انگلیس میں اگر بیس کوششن آتے ہیں تو آپ پندرہ پلس ہی ٹھیک کروگے یہ میری گارنٹی اگر آپ اتنی یہ اوپر والی چیزیں کر لوگے اور ساتھ میں پریویس ایر پچاس پیپر آپ انگلیس کے لگا لوگے اب ایک اور کام اس کے ساتھ کرنا ہے بینکنگ کے پیپر آتے ہیں بینکنگ میں انگلیس کا ایک الگ پورشن ہوتا ہے 35 مارکس کا 35 to 30 مارکس کا شاید 30 مارکس کی انگلیس ہوتی ہے 30 کی 35 مارکس کی ہوتی ہے تو آپ بینکنگ کے پریویس ایر کی ایک بک لے لو جس میں لگوا 30 سے 40 ایک بک آتی ہے جس میں 75 بینکنگ کے پیپر 75 بینکنگ کے پیپر 75 اس میں آپ کو انگلیس کے پیپر بھی مل جائیں گے 75 اس میں آپ کو انگلیس کے پیپر بھی مل جائیں گے تو وہ جو ہیں بینکنگ کے پریویس ایر کے پیپر آپ نے لگانے ہیں اچھا جی کیا فائدہ ہے پریویس ایر بینکنگ کے پیپر میں دیکھو جی جیسے میں نے آپ کو بولا کہ ایرر پیپر میں آپ کو پتا ہے error find کرنے کے لئے question آتے ہیں تو وہ error find کرنے کے لئے آپ نے کوئی الگ سے book نہیں پڑھنی ہے وہ آپ نے previous paper سے لگانے ہیں ہر banking کے paper میں 3 سے 4 error find کرنے کے لئے آتے ہیں تو اگر آپ 100 paper لگاتے ہو تو 3 سے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ لگ بگ آپ کے 500 سے 1000 جو ہے وہ practice ہو جائیں گے آپ کے error find کرنے کے لئے تو اس طرح سے جو ہے جب آپ practice کرو گے تو آپ کے جو چیزیں اس میں اوپر والے portion میں جو cover نہیں ہوئی ہیں وہ آپ کی یہاں سے cover ہو جائیں گی جو آپ previous error paper لگاؤ گے تو 50 paper آپ نے jkssb کے لگانے ہیں اور 100 paper آپ نے banking کے لگانے ہیں میں آپ کو guarantee دیتا ہوں کہ کوئی بھی paper jkssb کا آ جائے گا آپ 20 میں سے 17-18 plus ہی paper میں لوگے تو یہ آپ کی full strategy تھی انگلیش کے لئے اس طرح سے اگر آپ چیزیں cover کرو گے تو آپ کی یہ full strategy انگلیش کے لئے اس سے باہر آپ کو چیزوں میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے تو اتنا تو ایک مہینے کی مہنت ہے اب جیسے ابھی کوئی exam کوئی notification اگر آپ کی out نہیں ہوئی ہے تو میں آپ کو suggest کروں گا کہ ایک مہینہ آپ انگلیش کو دیکھ کے دے دیں اچھے سے آپ کی انگلیش کہیں کی کہیں پہنچ جائے گی تو i hope آپ کو چیزیں clear ہوئی ہوں گی تو یہ ہے آپ کی انگلیش کی strategy باگے telegram group کو ضرور جائن کریں جو study material وغیرہ یا guidance آپ کو جائے تو وہاں پہ ہم پروائیڈ کر لیں گے تو telegram group کا link جو ہے میں description میں ڈال دوں گا وہاں سے آپ telegram group کو ضرور جائن کریں تو thank you guys ملتے ہیں next video کے ساتھ